پنجاب فوڈ آتھارٹی کا جالی شہد تیار کرنے والے مافیا کے خلاف آپریشن بادامی باگ میں واقع جالی شہد بنانے والے یونٹ پر چھاپا سولہ کلو شہد پندرہ کلو گلوکو سیرپ اور دیگر مال تلف کر دیا گیا مقدمہ درج کر دیا گیا عوامی رکشہ یونین کے زیرے تمام مہنگائی مقاور ریلی سینٹرو رکشہ ڈرائیور مزدور کسان تاچر کاروں رکشوں جنگچی پر سوار مظاہرین کی مہنگائی اور حکومت کے خلاف شدید ناربازی ریلی کی قیادت مجید گوری نے کی پیٹولیا مسئلات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ حکومت کا مارچ میں ایک لاکھ خیمہ ترکیہ بجوانے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت احمی اجلاس ترکیہ شام کے زلزلہ زدگان کے لیے جاری امدادی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال وزیراعظم کی امدادی سامان کی سپلائی چین کو مزید مستحقم بنانے کی ہدایت نگران وزیراعظم کے نئی نسل کو منشیات سے بچانے کے لیے بڑے فیصلے منشیات کا دھندہ کرنے والے ڈرگ ڈیلرز کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ وزیراعظم محصر نقبی کا تعلیم اداروں میں طلبہ کی رینڈم سکریننگ کا حکم دوسرے اجلاس میں صحت کی میاری سہولتوں کی فراہمی کے پروگرام کا جائزہ لیا گیا عادہ سامان چھوڑ کر آئے ہوں اگر عمران خان کہے گا تو بائیس تاریخ کو سب سے پہلی گرفتاری شیخ رشید دے گا جیل میرا سسرال ہے موت میری محبوبہ ہے حدکڑی زیور ضرور ہے سمیت اس کے ایک ہاتھ اس کا بھی ہو لیکن یاد رکھنا ایک نیا شیخ رشید زندہ ہو گیا ہے جیل بھرو تحریک کے بارے میں ویڈیو لنک پر اجلاس طلب عمران خان پارٹی کی عادت کو ہدایات جاری کریں گے اب تک بارہ ہزار افراد ریجسٹیشن کروا چکے ادھر شیخ رشید کا لاہور سے گرفتاری دینے کا علاہ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان سے شہباز گل کی ملاقات ملکی موجودہ سیاسی سوٹ کی حال اور لاحے عمل پر غور کیا گیا الخدمت فانڈیشن موڈل ٹون کے تحت اجتماعی شادیوں کا پروگرام نگران صبائی وزیر ابراہیم مراد کی اہیہ کی شرکت نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت ملوچ کی شرکت الخدمت فانڈیشن موڈل ٹون کی جانب سے جہیز دیا گیا جماعت اسلامی کے زیر احتمام مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے کانفرنس امیدوار پی پی ایک سو ایڈ سٹ احمد سلمان بلوچ نے خصوصی طور پر شرکت کی ملکی سلامتی اور امن و آمان کیلئے خصوصی دعا رائیوینڈ اجتماع کا آج دوسرا روز اجتماع میں شرکا کی آمد کا سلسلہ جاری رائیوینڈ اجتماع کی طرف جانے والے راستوں پر پولیس کی ناکابندی چیفی کے بہاو کو برقرار رکھنے کے لیے وارڈن ستاہیونات اجتماع کی اختتامی دعا سوموار کیوں صبح نماز فجر کے بعد ہوگی گورنر سن کامران ٹیسوری کی لاہور آمد گورنر پنجاب لیگو رحمان سے گورنر سن کامران ٹیسوری کی ملاقات ملکی سیاست اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبارلے خیال گورنر پنجاب کی کراچی پولیس چیف کے آفیس پر دہشتگردوں کے حملے کی مضمت دی ایڈوکیشن جاور ہائی سکول سمناباد کی جانب سے سالانہ تقریبی تقسیم انعامات بہترین کارکتگی دکھانے والے اساتیزہ اور دھولبا کو انعامات سے نوازا گیا بچوں کی جانب سے مختلف ٹیبلوز پیش کیے گئے ٹاپوزیشن ہولڈرز کو وظائف بھی دیئے گئے پنجاب گروپ آف کالیجز کا سالانہ تین روزہ دوہزار تئیس ٹاکڑا پروگرام اقتتام پذیر گیارہ مختلف گیمز میں بہترین کارکتگی دکھانے والے طلبہ و تعلیبات میں انعامات کی تقسیم سہیل افصل ایگزیکٹیو ڈائریکٹ پنجاب گروپ آف کالیجز کی خصوصی شرکت پنجاب بھر کے لیے بہترین مذہبیس کافتی عدوی اور کھیل کی سرگرمیاں کھیلوں کی سرگرمیوں کے نکات کے لیے لاہور انتظامیاں متحرک شہر میں میگا ایوینٹس بہترین بنانے کے لیے عالا افسران فوکل پرسنز مقرر شاہد اپاس کاتھیا ادنان رشید کو ذمہ داریاں تفریز بی ایچ اے رہبر میں سالانہ انٹرنیشنل ڈاغ شو کا احتمام مختلف نسل کے کتوں کی نمائش کے لیے پیش کیا گیا ڈاغ شو میں فیملیز کی قصیر تعداد نے شرکت کی لیبرادار جرمن شیفرڈ بلیک شیفرڈ ہسکی راٹ وائلر توجہ کا مرکز رہے کینٹ میوزیم سے مال روڈ میوزیم تک سائیکل جیلی کا انعقاد کیا گیا سائیکل جیلی میں مردوں فاتین کی قصیر تعداد نے شرکت کی جیلی کی سبراہی معروف ادھاکار کاشف محمود اور ریمبو نے کی جیلی کا لاہور میوزیم پہنچنے پر شاندار استقبال ڈائریکٹر میوزیم کا سائیکلسٹ کے لیے ٹکٹ اور پارکنگ فری دینے کا اعلام اور الہمراہ ہال نمبر دو میں پہلا سیشن سنو گپ شپ کے نام سے انعقاد کیا گیا شیب حاشمی، نیرہ نور، فاروق قیسر کو خراج تحسین پیش تقریب کی صدارت عرشد محمد نے کی تقریب میں سیاسی صورتحال پر ایک جواما بھی پیش کیا گیا